اسلام علیکم میں ہوں رابے اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل کیچن ویدرابے آج میں لکھا ہوں آپ کے لئے کافی کی ریسپی جو کہ ہم بغیر مشین کے بنائیں گے اور اتنے آسان طریقے سے اسے کوئی بھی بنا سکتا ہے جو کہ پانچ سے ساٹھ منھ لگتے ہیں اور بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے بیل نوٹفیکشن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیو کا نورفیکشن سب سے پہلے ملتا ہے اس کو ہم بے ہینڈ بیٹر سے بنائیں گے اور یہ بہت مزے کی بن کے ریڈی ہوگی انشاءاللہ چلیں اس کو بنائیں گے اس کے لئے میں نے لے لیا ہے کافی کے تین ٹیبل سپون ہے میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے اور تین ٹیبل سپون شکر کیا ہے میرے پاس ٹھیک ہے شکر آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحین کیونکہ سردی آ گیا اور سردی کے موسم میں کافی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے آپ اس کو بغیر مشین کے بنائیں گے تو انشاءاللہ ہینڈ بیٹر سے یہ بہت مزے کی بن کے ریڈی ہوگی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحین اس کے اندر شکر شامل کر دیں گے تین ٹیبل سپون میں اس کے اندر شکر کے شامل کر دوں گے آپ شکر اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں پانی کی شامل چھلیں دیکھیں پانی شامل کرنے زیادہ کے لئے اچھی طرح پنج ادفعار ہو گیا ہے کہ یہ بلکل اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ فلفی ہو جائے یہ دیکھئے کہ میں اس کو یہاں پر ویڈیو ایڈٹ نہیں کر رہی میں اس کو آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں اس کو کتنی اچھی طرح سے بیٹ کروں گی یہاں پر یہ کافی بنانے میں تین سے چار منٹ لگتے ہیں جب ہم دوسری کو مشین میں بنائیں گے تو وہ دو سے تین منٹ میں بن جائے گی اور یہ چار سے پان منٹ لگتے ہیں بنانے میں ٹھیک ہے اس کو اتنی اچھی طرح سے آپ نے پھینٹنا ہے جس طرح ہم لسی کو پھینٹتے ہیں تو اتنی اچھی طرح اس کو پھینٹنا ہے آپ نے اتنا پھینٹی ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھئے اب ہی میں آپ کے سامنے یہ کیا رہی ہوں یا پر میں ویڈیو ایڈٹ نہیں کر رہی یہ دیکھیں جس طرح میں پھینٹ ہوں اس طرح آپ نے اس کو پھینٹ لینا ہے اچھی طرح سے ابھی اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ فلوفی بھی ہو جائے گی اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو ان شیئر کریے گا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریے گا یہ آپ کی طرف سے نام ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کریں چلی یہ دیکھیں اس کو میں لگا تھا تین سے چار منٹ تک پھینٹ دی جاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا کلر چینچ ہو چکا ہے الحمدللہ مجھے یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے سے پھینٹ ہوئی ہے دیکھیں اس کا کلر چینچ ہو چکا ہے اس کا کلر چینچ ہو گیا اور یہ کافی فلفی بھی ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو کیمرے کے قریب کر کے بھی دیکھاؤں گی کہ یہ کتنی فلفی ہو چکی ہے یہ دیکھئے گا ابھی آپ آپ اس کو چار سے پانچ دن تک بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کریں دودھ گرم کریں اور اس کے اندر ڈال کے یہ پی لیں آپ یہ دیکھیں اس کا کلر آپ کے سامنے چینچ ہو گیا اور یہ فلفی بھی کافی ہو چکی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں مجھے کمینٹس کر کے ضرور بتائیں گے کہ کافی کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ لوگ جب اچھے کمینٹس کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے دلی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنے اچھے کمینٹس کرتے ہیں چلیں ہم دودھ گرم کر لیں گے اچھا جب ہم کافی بناتے ہیں تو دودھ اس کے لئے اتنا گرم کرتے ہیں کہ دودھ فل وائل آنا چاہیے اس میں بابلز بنتے ہونے چاہیے اس کو یہاں پر بابلز بننے لگ جائیں گے تو پھر ہم کافی ریڈی کریں گے کس کس کو کافی پسند ہے مجھے ایک میٹس کر کے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے چلیں یہ دیکھیں اس کو یہاں پر پکتے ہوئے یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اس پر بابلز بننے شروع ہو گیا چلتے ہیں اب کپ کی طرف میں اس میں یہاں پر تین ٹیبل سپون کافی کے شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 اب اپنے ٹیس کے حساب سے شامل کر لیے گا جتنی آپ کو پسند دو اب اس کے اندر میں دور شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن 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 چلیں یہ دیکھیں دور شامل کر کے تو میں کوفی کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی سپون کی مدد سے چلیں اوپر سے اچھی طرح سے اس کو فول کریے گا کپ کو تاکہ آپ کسی کو سرف کریں تو کافی اچھی لگے گی یہ کپ کو فول اوپر تک بڑھئے گا یہ دیکھیں جسا میں نے فول بڑھ لیا نا اس طرح کپ کو بڑھئے گا تاکہ جب آپ کسی کو پیش کریں تو آپ کی تریف ہو یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے میں نے اس کو پر کوکو پورڈر ڈالیا ہے آپ کے پاس اگر کوکو پورڈر نہ ہو تو بھی آپ کوفی ڈال لیجیگا ٹھیک ہے تھوڑی اسی لیکن میں نے اس کو پر کوکو پورڈر ڈالیا ہے تاکہ اس کی ڈیکوریشن کافی زیادہ اچھی آئے چلیں یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے الحمدللہ بہت مزے کی بن کے یہ ریڈی ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور ٹرائے کر کے مجھے ایک مینڈ سموک میں ضرور بتائیے گا ریسپی آپ کو کیسی لگی اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور فیملی اور فرین کے ساتھ شیئر کریے گا یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی قریبی لک بھی دکھاتی ہوں ابھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی اسی اس پی کے ساتھ دعا میں یاد اکھیے گا اللہ حافظ ٹک کیا ٹھینکس ور واشنگ اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا